موسیقی 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 کی تاریخ کو دیکھیں جتنا ظلم جتنی نائنصافی انہوں نے برداشت کی وار زون بنا یہاں پر ڈرون اٹیکس ہوئے بہت کچھ ہوا لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں فاتح کے لوگوں کو جو انہوں نے وہ برداشت کیا اور پھر بھی پاکستان کا ساتھ دیا میں فخر کرتا ہوں غصہ ہمیں بھی آتا ہے اور کبھی کبھی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو جب آپ ہمارے سپیکر پر اٹیک کرتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر تو بہت جنگ شروع ہو جائے گی تو ایسا نہ کریں اور نولی کے جانب سے فاتح بل کا خیرمک دمبل پیش ہونے کے بعد خواج آصف نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ فاتح والوں کے لیے پیغام ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ بل جو ہے یہ ایوان جو ہے اس بل کے ذریعے فاتح کے ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ معاملات سلجھانے کی کوشش کی کشیدگی کم کرنے کے لیے پائلٹ کو بھی رہا کیا صرف اپریل میں تین سو ساٹھ بھارتی قیدی رہا کیے بھارت کو بھی پاکستانی اقدام کا مصبت جواب دینا چاہیے ہم نے مختلف جسٹر کیے لیکن پاکستان کے لیے پائلٹ ہم نے تین سو ساٹھ ہندوستانی فشمن رہا کیے اپریل میں آپ اس کو گوڈ ویل جسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایڈز وائرس کے تشویش ناگ پھیلاؤ کی راتوڑیروں میں سکریننگ کے بعد کئی نئے کیسے سامنے آگئے اب تک 287 افراد پر ایچ آئی وی کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں بچوں کی تعداد 220 ہے بڑے پیمانے پر ایڈز کیسے پھیلا تحقیقات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں نویر لڑک کی ریپورٹ راتوڑیروں میں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ محکمہ صحت کی جانب سے تعلق ہسپتال میں بارہ روز سے قیم قائم لوگوں کی بڑی تعداد سکریننگ کے لیے پہنچ رہی ہے سند ایج کنٹرول پروگرام کے سربراہ نے 287 افراد میں ایچ آئی وی کی تصدیق کر دی ہمیں 287 لوگ پازیٹیو ملے ہیں جس میں 220 سے زیادہ بچے ہیں اور ہم نے جو پازیٹیو لوگ ہیں بچے یا بڑے ان کو ریفر کیا تھا ٹریٹمنٹ سینٹر پہ لڑکانہ میں ایچ آئی وی پھیلانے کے الزام گرفتہ ڈاکٹر مزفر کا پولیس دوبارہ میڈیکل نہ کروا سکی ملزم نے بھی ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا ڈی آئی جی لڑکانے کی جانب سے تشکیل دی گئے ٹیم تحال اپنی تحقیقات مکمل نہ کر سکی نوید لڑک سما رتو ڈیرو پی ٹی آئی حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے سمیت آئی ایم ایف کی کئی کڑی شرائط مان لی ہیں تین سالہ پروگرام پر آج معایدے کا امکان ہے پاکستان کی طرف سے دستاویزات پر نئے گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رزا باقر دستخط کریں گے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے آئی ایم ایف کا وفد 29 اپلڈ کو پاکستان پہنچا گیارہ روزہ مسلسل مذاکرات کے بعد بات آخر بن گئی ساڑھے چھے ارب ڈالر سے زائد کلس کا تین سالہ پروگرام تیہ آئی ایم ایف کو بجٹ خسارے میں کمی کی جقین دہانی معایدے پر آج دستخط متوقع دستاویزات پر نئے گورنر سٹیٹ بینک رزا باقر اپنی مور سبت کریں گے ملک کی ڈوبتی معیشہ سنبھالنے کے لیے آئی ایم ایف کی کئی کڑی شرائط بھی ماننا پڑ گئی یہ کم جولائی سے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری قیمتوں میں اضافہ مرحلہ وار ہوگا ٹیرف میں تبدیلی سیمائی بنیاد پر ہوگی تین سو یونٹ تک کے گھریلو سارفین اور برامدی شوپے سے وبستہ سنتی سارفین کے علاوہ سب کے لیے سبسٹری ختم کر دی جائے گی دوسرے مرحلے میں گیس کے نرخ پڑیں گے بجلی گیس سارفین سے تین سال میں تین سو چالیس ارب روپے کی اضافی وصولی ہوگی سارفین کو سلانہ ایک سو چودہ ارب روپے کا جھٹکہ سینہ ہوگا جبکہ نیپرا اوگرا قیمتوں کے تائین میں آزاد ہوں گے لکیاتی بجٹ گزشتہ سال کی صدہ پر منجمت کرنے کا منصوبہ چھ سو ارب سے زائد کے ٹیکس لگیں گے خسارے میں چلنے والے داروں کی اشکاری بھی کر دی جائے گی حکومت دے آئی ایم ایف کی مزید شرائط تسلیم کر لی مہنگائی کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اب ہوگا کیا؟ ارکار پارلیمنٹ نے اپنی رائے دی ہے اسلامباد سے ارحم خان کی ریپورٹ میں جانیے گیس اور بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری تبدیلی سرکار نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط مان لی نئے پاکستان میں آخر حوام پر اور کتنا بوجھ ڈالا جائے گا پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چیخیں نکالوں گا جس ملک میں فائنانس منسٹر آئی ایم ایف کا ہو جس ملک میں سٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایف ایم ایف کو اس میں پرائسز مہنگی نہیں ہوں گی وہ ہمارے ساتھ آسانی کریں گے یہ روکی نہیں سکتی انفلیشن آپ کی بڑھ گئی ہے نوٹ آپ نے اور چاپ لی ہے آپ کون سا اینسٹائن آئے گا جو ان کو واپس لے کے آئے گا شکر کریں کہ حکومت ایسی آئی جس نے ریلائز کیا جو آپ کو ایک سختی کی پیرڈ سے گزار رہی ہیں بلکل گزارنا چاہیے اس کے سواب مجھے کوئی پزنشن والا کوئی حل تو مجھے بتائیں حکومت بن گئی ایم ایف کے اب تو خود آ کر یہاں بیٹھ گئے خود فیصلے کریں گے اور آپ اس کے عطابداری کریں گے بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں یوں نہیں کہ ناکام واشی پولیسیوں کے نتائج تھے ٹریٹمنٹ کی ایک پین ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی گزر جائیں گے لیکن ریکاوری اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے سب کچھ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا ہے جبکہ کھلاریوں کا دعویٰ ہے کہ سابق حکمرانوں کا کیا دھارا ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کامیرمین عویس قاضی کے ساتھ ارحم خان سما پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اسپتال کے طبیعی عملے کے مطابق مدسر کو ونٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا خون زیادہ بہ جانے کے باعث اس کی جان نہیں بچائی جا سکی دھماکے میں زخمی ہونے والے اٹھارہ افراد کو صحتیاب ہونے کے بعد گھروں کو بیج دیا گیا آٹھ زخمی ابھی تک اسپتال میں زیر علاج ہیں لاہور میں دادہ دربار کے باہر ہونے والے دھماکے کی تحقیقات پر پیش رفت سامنے آئی ہے قانون نافذ کا نوالے اداروں نے گھری شاہو سے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے جانگیر خان سے جانگیر تو کچھ اس مطالق بتانا بھی ہے پولس کا جبل کو تحقیقاتی اداروں نے اس کیس کی تفتیش میں دھماکے کی تفتیش میں ایک اہم لیڈ حاصل کر لیا جس میں ایک موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیور کو جو کہ اس خودکش بمبار کو مبینہ بمبار کو دربار تک چھوڑ کے گیا تھا اس کو حراست میں لیا اور اس کی مدد سے اس بات کو ٹریٹ کیا گیا کہ یہ بمبار جو ہے یہ گڑی شاہو کے علاقے میں رکھ کر آیا تھا اور اسی طرح سیادہ تھا جس کے بعد تحقیقاتی اداروں نے سیکیورٹی اداروں نے رات گئے گڑی شاہو کے علاقے میں چھاپا مار کر چار مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جن کے بارے میں ذاتایا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اس خودکش بمبار کے سہولتکار ہے لیکن ابھی ان سے تفتیش کی جاری ہے تفتیش مکمل ہوگی تو کچھ پتہ چل سکے گا جیو فینسنگ بھی جی جاری ہے اور اس رکشہ ڈرائیور سے اور مشتبہ افراد سے ابھی تفتیش جاری ہے جس کے بعد تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں گے بیٹ سے شکریہ جہانگیر لاہور میں داتا دربار پر ہونے والا دھماکہ کیا واقعی خودکش تھا کیا لاہور پولیس نے جلد بازی میں تحقیقات لپیٹنے کی کوشش تو نہیں کی سما انویسٹیگیشن نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں داتا دربار پر خودکش دھماکہ کتنی حقیقت اور کتنا پسانہ سما انویسٹیگیشن نے معاملے کی خوج لگانے کی کوشش کی تو تہل کا خیز حقائق سامنے آئے ہیں پولیس کی فراہم کردہ سی سی ٹی وی ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں یہ ہے وہ لڑکہ جسے خودکش بمبار قرار دیا جا رہا ہے اور اب دھماکہ ہوا بمبار قرار دیا جانے والا لڑکہ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا ہے اور دھماکے سے اٹھنے والے شولے مخالف سمت سے اس کی جانے باتیں دکھائی دے رہے ہیں پولیس کی فراہم کردہ سی سی ٹی وی فٹیج کا پاریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد سامنے آنے والے حقائق نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیئے ہیں کیا واقعی داتا دربار لاہور پر ہونے والا دھماکہ خودکش تھا کہیں جلد بازی میں تحقیقات لپیٹنے کی کوشش تو نہیں کی گئی دھماکے کے وقت مبینہ بمبار صحیح سلامت کیسے نظر آ سکتا ہے اگر یہی شخص خودکش بمبار تھا تو جس مقام پر یہ کھڑا تھا شولے اس کے مخالف سمت سے کیوں بلند ہوئے کہیں داتا دربار لاہور میں ہونے والا دھماکہ پلانٹڈ تو نہیں تھا اگر دھماکہ خودکش تھا بھی تو اصل خودکش بمبار کون ہے دوسرے جارے بھاولپور میں بڑی کاروائی کے بعد سی ٹی ٹی نے مبینہ دہشتگردوں کو گریفتار کر لیا دہشتگردوں کو افغانستان سے فنڈ فرام کی جانے کا انکشاف ہوا ہے داتا دربار حملے کے بعد سی ٹی ٹی کی بڑی کاروائی بھاولپور سے چار مبینہ دہشتگرد گریفتار کر لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کاروائی میں زین عباس، محمد عویس، عبداللہ اور عدیل رزوان نام کے دہشتگرد گریفتار کیے گریفتار دہشتگردوں کا تعلق کالدم تنجیم سے بتایا جاتا ہے گریفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے سی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشتگردوں کو پاکستان میں کاروائیوں کے لیے افغانستان سے ٹارگٹ اور فنڈز دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال نوے روز میں داخل ہو گئی مسیحہ مریضوں کے علاج کے بجائے احتجاج میں مصروف ہیں سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں مزید جانیں گے سما کی نمائندہ ترہب ازغر سے ترہب بتائیے گا جی بالکل اس ٹی ملہور کے جنرل ہسپٹل میں موجود ہوں اور تاحال ابھی تک آج نومہ دن ہے ڈاکٹرز کی ہرتال جو ہے وہ جاری ہے نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز نے بھی ہرتال کر رکھی ہے اسی حوالے سے اب اگر ہم آپ کو دکھا سکے تو یہ اس ٹائم اوپیڈی کے اندر میں موجود ہوں یہ کاؤنٹر بھی خالی پڑا ہے اور یہاں پہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے ان کی زبانی سنواتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے آئیں اور کیا کہہ رہی ہے انتظامیہ میں کھان کا ڈوگرہ سے آئے ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے وہ ٹکٹ نہیں ملنی اٹھتہ آلے آج ہے دو تین دن بعد آئیں آپ جی بالکل ان کو یہ کہا گیا کہ دو تین دن کے بعد آئیں جبکہ آج لہور جنرل ہسپٹال کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اور نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے انہوں نے باہر سڑک بلوک بھی کی فیروز پر روڈ احتجاج اپنا ریکارڈ کرا ہے نہ صرف یہ فیل وقت اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہاں پہ یہ مناظر ہیں جو او پی ڈی کے اندر فیل وقت جو ہے ڈاکٹرز یہاں پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں یہاں پہ جو مریض آنے والے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں جس کے باعث ہمیں بہت زیادہ مشکل دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ مریضوں کا لمبی تعداد ہے بڑی تعداد ہے مریضوں کی جو یہاں پہ بیٹھی وی اور بغیر چیک کروائے جو ہے یہاں سے ان کو مایوس جانا پڑا ہے جی مایوس جانا پڑا ہے طرح باپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکری آپ کا کراچی میں خاتون پر تشدد کا نیا کیس سامنے آ گیا موڈل نے اپنے دوست پر گن پوائنٹ پر اغوا اور اس کے بعد تشدد کا الزام لگا دیا جان شیر خان نامی شخص کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا احمد ریمان خان کی ریپورٹ موڈل گل فرا نظام کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنائے گیا خاتون کا الزام ہے کہ جان شیر خان نامی شخص نے چار مئی کی رات گھر جاتے ہوئے گن پوائنٹ پر ٹیکسی سے اتارا اور اغوا کر کے نور ناظبات اپنے گھر لے گیا جہاں تشدد کا نشانہ بنائے گیا خاتون نے واقعہ کا نور ناظبات تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا فرا نظام کے مطابق جان شیر خان سے ان کی دوستی چھے ماہ قبل ہوئی تھی اور اب انہیں موڈلنگ کرنے سے منع کر رہا تھا ملزم پولس میں اے ایس آئی ہے موقع جاننے کے لیے جان شیر خان سے رابطہ کیا گیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا کیامرامین مظر صدیقی کے ساتھ احمد ریمان خان سما کراشی کراشی میں سٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی رمضان کے دوران تیرہ ہزار اہلکاروں کی نفری جیوٹی دے گی پولیس چیف نے بتا دیا تفتیش ناکس ہونے کی وجہ سے یا لیبرل بیل پالیسی کی وجہ سے بندے چھوٹ جاتے ہیں کرائم ہوتا ہے تقریباً آن ایوریج ڈیلی پوری قراشی میں تیس سے چالیس موبائل ڈیلی بیسز پہ کبھی وہ بیس پہ بھی آ جاتے ہیں کسی دن ایوریج ان تیس باتیس آپ کر لیکن اسی طرح پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہیں لیکن کرنیل سم ہاؤ باہر آ جاتا ہے ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی عوام کی پھر ریجسٹر کرویں اس طرح ہم زیادہ ہم کر سکیں کہ باقی گشت ہم بڑھا رہے ہیں افطاری یا سہری بھی ایون ہم نے پوائنٹس پہ بھیج رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو لاہور میں جو واقعہ ہو گیا عبداللہ شاہ غازی ادیگر ہم نے ادھر بھی سیکیورٹی بڑھا دی پندرہ روزے کے بعد ایک اور چیلنج بڑھے گا اس پر شاپنگ مال بھر جائیں گے لوگ مارکٹوں میں زیادہ ہیں گے ہاؤس رابری خصوصا اور سنیچن بڑھ جاتی ہے پولیس نے اٹک سے لاپتہ ہونے والے پراپٹی ڈیلر کی لاش برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا فاروق بخاری کی ریپورٹ دیکھئے پیسوں کی لالش میں دوست دشمن بن گیا اٹک کے علاقے رنگوں سے اگواہ ہونے والے پراپٹی ڈیلر کو پارٹنر نے قتل کروا دیا پولیس نے ملزم سے تفتیش کی تو زکریہ نے سردر کو ساتھیوں کی مدد سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ملزم کی نشاندہی پر مکتول کی لاش برامت کر کے پوش مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی فاروق بخاری سما اٹک خیرپور میں دو گروپس میں مسلح تصادم ہوا زمین کے تنازے پر لڑائی کے دوران فائرنگ سے تین افراد ہلاک ہو گئے خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں دو گروپس میں ہوا جھگڑا فائرنگ سے جانبھاک ہونے والوں میں کاشف علی شان علی اور اللہ بچائیو لاشاری موقع پر دم توڑ گئے پانچ افراد زخمی بھی ہوئے واقعے کے آٹھ گھنٹے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر اور صورتحال پر قابو پایا ہے کاروائی کرتے ہوئے چار مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا لندن میں نماز تراوی کے دوران مسجد کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے کوئی جاری نقصان نہ ہوا نمازیوں نے مسلح شخص کا تاقب کیا لیکن وہ فرار ہو گیا امریکہ، سلنکا اور نیوزیلینڈ کے بعد لندن میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ سیون کنگز مسجد پر فائرنگ برطان میو پولس کا کہنا ہے مسلح شخص نے تراوی کا دوران مسجد میں گھسنے کی کوشش کی نمازیوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوشش ناکام بنا دی جس پر حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کر دی اینی شہدین کے مطابق حملہ آور نے چہرہ دھام رکھا تھا نمازیوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہو گیا خوش خسمتی سے فائرنگ سے کوئی شخص زخمی ہوا اور نہ کوئی نقصان پہنچا واقعے کے بعد مسجد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے مسلح کانسل کے ترجمہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مسجد کے امام مفتی سہیل کا کہنا ہے حملہ آور کے مقصد کا پتہ نہیں چل سکا پولس تحقیقات کر رہی ہے افواہیں اور غیر مصدقہ معلومات نہ پھیلائی جائیں میٹروپولٹن پولس کہتی ہے حملہ آور کو جل تلاش کر لیا جائے گا اس سے پہلے نیوزیلنڈ کی دو مساجد پر نماز جمعہ کے دوران فائرنگ سے نا پاکستانیوں سمیت پچاس افراد شہید ہو گئے تھے تبدیلی سرکار نے شبر زیدی کی بطور چیئرمن ایف بی آر تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسلام آباد سے اسی پر رپورٹ کریں گے شکیل احمد وزیر اعظم کے اعلان کے تقریباً بہتر گھنٹے بعد چیئرمن ایف بی آر کی تقروری کا نوٹفیکیشن بلاخر جاری احدہ دو سال کے لیے عزازی طور پر بلا معافضہ شبر زیدی کے سپور مالی سال کا تقریباً ڈیڑھ ماہ باقی ٹیکس محصولات میں چار سو ارب رپے کے شارٹ فال کا سامنا چار ہزار تین سو اٹھانوے عرب کے حدف کا حصول بڑا چیلنج شبر زیدی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ملکی معیشہ سے ٹیکس ریونیو میں ایک سے ڈیڑھ ہزار ارب رپے کی اضافی کولیکشن کی گنجائش موجود ہے تبدیلی سرکار آئی ایم ایف کے سامنے چار ہزار چھسو ارب رپے ٹیکس محصولات جمع کرانے کی بھامی بھی بھر چکی لیکن عالمی مالیاتی ادارے کی فرمائش پانچ ہزار ارب رپے سے زائد کی ہے اس تناظر میں شبر زیدی کے لیے ایف بی آر چیف کا عزازی عہدہ ایک عزاز ہی نہیں بڑا امتحان بھی ہے شکیل احمد سامان اسلام آباد مشاہد اللہ خان کے الزامات بتائیں گے آپ کو تھوڑی دیر بار فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے نیا ڈائریک ٹریٹ قائم کر دیا جس کا کام غیر ملکی کرنسی کے سمگلنگ کو روکنا ہوگا ڈائریک ٹریٹ 20 کریٹ کے کسٹم افسران کی نگرانی میں کام کرے گا افسران زبط کی جانے والی کرنسی کا ریکارڈ مرتب کرے گا اور کرنسی سمگلنگ کے حوالے سے دیگر اداروں کو بھی معلومات فراہم کی جائیں گی ڈائریک ٹریٹ زبط کی جانے والی غیر ملکی کرنسی کے بارے میں ایف بی آر اور فائننشل مانیٹرنگ یونٹ کو بھی آگا کرے گا فائننشل مانیٹرنگ یونٹ سے ٹرانزیکشنز کی ریپورٹ لے کر ایک ڈیٹا بیس بھی تیار کرے گا جس سے منی لانڈرنگ روکنے میں مدد ملے گی پنجاب کے وزیر اطلاعات سمسام بخاری نے بڑا دعویٰ کر دیا سما کو انٹرویو میں کہا کہ ایف آئے نے شریف ورادران کی عرب و روپے کی منی لانڈرنگ کا سراغ لگا لیا ہے کچھ دنوں میں نئے انکشافات سامنے آ جائیں گے زرداری اور شریف خاندان کو ایک ہی ذریعے سے رقم منتقل ہوئی پیپلز پارٹی کا بیڑا غرب ان کے چھے ساتھ وزراء لکھی ہے جو کرپشن میں تھے میں اپنی غلطی مانتا ہوں مجھے اسے وقت چھوڑ دینا چاہیتا یہ کچھ منی لانڈرنگ ایسی بھی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کی آرنون لیگ کی ایک ہاؤس میں ہوئی پی اے جو شیباز شریف صاحب والا معاملہ لکھلے گا آپ کو ایک دو بندے نظر آئیں گے جو ادھر بھی بھی بھیجتے رہے ہیں ہنڈر پر سے کوئی خاندان کا بندہ بچائی نہیں ہوا ہوگا خصوصا شیباز صاحب کی فیملی اور بڑے میاں صاحب وہ علیدہ قیسوں میں ہیں یا علیدہ قیسوں نئی چیزیں بھی ہیں ان کے ایک سیکٹری صاحب رہے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نئی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا یوکے کے ساتھ معاہدہ تقریباً ہو گیا ہوئے جتنے بھی کلپریٹ ہیں جو ہم ایکسچینج پروگرام میں جو جو یہاں ہوگا ہم ان کو شواہد دیں لیگی سینیٹر مشاہداللہ خان نے حکومت پر بڑا الزام لگا دیا سینیٹر سے خداب میں بولے ان کے پاس کرپشن کی ثبوت ہیں دواہوں کی قیمتوں کے معاملے میں کئی سو عرب کی گڑھ بڑھ ہوئے ہیں عجویات کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب کئی سو عرب کی گڑھ بڑھ ہوئی ہے جتنی میسیف کرپشن اس وقت ہو رہی ہے اس حکومت میں لوگ بھول جائیں گے پورے ستر سال کے آٹھ مہینے میں ہو چکا اور ہر روز ہو رہا ہے اور بڑی بڑی خاص جگہوں میں بیٹھتے ہو رہا ہے یہ جس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو کرپشن یونیورسٹی بن چکی ہے باہر بھی پیسے جا چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے جائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل چکے ہیں یہاں سے حوالے سے گئے ہیں اور دبائی سے آگے گئے ہیں بینکوک سے اور وہ ان بینکوک کی سٹیٹمنٹس بھی آگئی ہیں ہوا میں بات نہیں کر رہا میرے پاس کچھ ثبوت بھی موجود ہے وقت آنے پہ سامنے آ جائیں گے اور پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جھانسہ دیکھ کر چین سپگل کرنے میں سرکاری حلکار بھی ملوث ہے سربراہ پنجاب ومن کمیشنر فوزیہ وکار نے یہ بڑا انکشاف کر دیا کہاں راول پنڈی اسلامباد لاہور فیصلباد میں گروہ سرگرم ہیں سینکروں لڑکیاں چینی گروہ کے شکنجے میں آ چکی پاکستان میں چین کے سفارتکار کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے نوے سے زیادہ ایف آئی اے کی اطلاع کے مطابق لڑکیاں چین میں موجود ہیں مگر ایک اور اندازے کے مطابق سینکڑوں اور لڑکیاں ہیں جو ان کے چینی باشندوں کے گروہ کے چنگل میں آ چکی ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستانی بھی اس میں انوالڈ ہیں اور کئی تو سرکاری اہلکار بھی ان کی بھی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے یہ گروہ اتنے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے چیف جسٹس کہتے ہیں ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ اور دھوکے کا ہے اگر پڑے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو پھر انبڑ کیا کریں گے یہ ایسے ریمارکس ہیں جو کہ چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے سامنے ہیں اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائن دے ذلکرین اقبال سے ذلکرین کس مقدمے میں یہ ریمارکس یہ کہہ ہے چیف جسٹس کی جانب سے لیکن یہ فاتح کی ایک ٹیچر تھی خاتون ٹیچر جو بے ایک پک دو نکرین کرے تھی ایک سرکاری اور ایک پرائیوٹ ان کو اسی بنیاد پر مسکنڈکٹ کے دمرے میں آتے وہ ڈسمس کیا گیا تھا ان کی آج اپیل کی سماعت تھی جس کے طرح چیف جسٹ اور پاکستان نے کہا کہ وہ ایک سائیڈ پر وہ سترہیں گریڈ میں لیکٹرر رہی ساتھ ہی ساتھ ایک نجی سکول سے بھی وہ تنخواہ تین سال تک ان کے ایک آکانڈ میں آتی رہی اور لوگ ان کے وکیل کا موقف تھا کہ وہ تینخواہیں واپس کر رہی لیکن سیو جسٹ نے کہا کہ یہ دھوکہ دہی اور جرم ہے اور جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اساتھ سا ہی جب دھوکہ دہی کریں گے جھوٹ بولیں گے تو پھر ایک انپڑ آدمی سے کام آدمی سے کس سے اچھے کام کی توقع رکھی جا سکتی ہے انہیں اپڈوریشنز کے ساتھ ہی سپریم کورٹن لبنبل کی اس کی اپیل کو ڈسمس کر دیا اپڈیٹ سکریشوں کو احضور کرنا ہے موبائل ٹاور کی ریڈیشن بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہے یا نہیں سینٹ میں نئی بحث چھڑ گئی وزیر پارلمانی امور کہتے ہیں کہ بیماری پھیلنے کی شکایت نہیں ملی ڈھائی ہزار کے قریب ٹاور کو چیک بھی کیا جا چکا ہے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ موبائل ٹاور کی ریڈیشن بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہے یا نہیں سینٹ میں نئی بحث چھڑ گئی وزیر پارلمانی امور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیماری پھیلانے کی شکایت تو نہیں ملی ڈھائی ہزار کے قریب ٹاور کو چیک بھی کیا جا چکا ہے چھتیس شہروں میں دو ہزار چار سو تیس ٹاور کو چیک بھی کیا گیا آدم سوادی ان کی جانب سے ایسا موقع دیا گیا سادھ سادھ یہ بھی کہا گیا کہ ٹاور سے بیماری کی شکایت آئی تو اس پر تحقیقات کریں گے لاہور کا اور اجلائی منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا کبھی عدالتی حکم آرے آیا تو کبھی حکومت کی تبدیلی سے رکاوٹیں پیدا ہوئی شہریوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریس ہونے لگا ہے حکام تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں تحمینا احمد اسی پر رپورٹ دکھا رہی ہیں اورنج ٹرین کا ٹریک ہے یا شیطان کی آنٹ دو ہزار پندرہ میں شروع ہونے والا منصوبہ چار سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا ڈیرہ گجرہ میں ڈپو تیار ہے اور ٹرینی بھی کھڑی ہیں لیکن 27 کلومیٹر ٹریک پر ابھی کام مکمل نہیں ہوا منصوبے کے زیر زمین حصے کے مرکسی سٹیشن بھی تکمیل کے مراحل میں ہیں دو سٹیشن ہیں جو انڈرگراؤنڈ سٹیشن ہیں اور باقی 24 سٹیشن جو ہیں وہ مارے الیویٹڈ سٹیشن ہیں جس میں سیول ورک کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آلموسٹ ہمارا 92 پرسن جو ہے منصوبے پر بروقت کام ہوتا تو دسمبر 2017 میں ٹرینی ٹریک پر آ جاتی لیکن عدالت کے حکم پر 22 ماہ 11 مقامات پر کام بند رہا نئی حکومت آنے کے بعد تعمیراتی سرگرمیاں خاصی سست ہو گئیں برزار صاحب آئے تھے یہ ریسنٹلی چکل لگا کے گئے ہیں اب نومبر کا بتا رہے ہیں جیسے چلے تو پھر ہم بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں نہیں یہ جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے نہیں چلے گی سپریم کورٹ نے سیول ورکس مکمل کرنے کے لیے 20 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے مکینیکل کام بروقت مکمل ہو گیا تو ٹرین نومبر کے آخر تک چلنے کا انکان ہے ترقیاتی منصوبے امام کو بہتر سہولیات دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں اورنچ لائن پروجیکٹ بھی بلاخر اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے لیکن تاخیر کی وجہ سے نہ صرف اس کی لاغت بڑھے ہی ہے بلکہ وسائل کا نقصان بھی ہو رہا ہے کیمروین موسیٰ نقبال کے ساتھ تحمیل احمد سما لاہور انموئی عزم و حمد کے انساء دکھائیں گے آپ کو اسی دنیٹر میں گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی کراچی قائد آباد میں کارخانے کو لوٹنے میں ملازم بھی ملوث تھا پولیس نے تین ملزمان کو پکڑا تو بھانڈا پھوڑ گیا مسید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے سعود بن مرسدہ بلکہ گزتا دنوں قائد آباد کے علاقے میں کارخانے میں ڈکیتی ہوئی تھی اور پولیس نے خلد آباد پولیس چوکی نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور انٹیلیجنس بیسٹ کی بنیادوں پر تین ملزمان کو گرفتار کیا جو کہ اس ڈکیتی میں ملوث تھے کیمروین علی اگر آپ کو دکھائیں وہ تینوں ملزمان جو آپ اس میں دوست ہیں جس میں ملزم فیصل جو اس کارخانے کا ہی ملازم تھا اس نے اپنے دوستاتیوں کے ساتھ مل کر یہ ڈکیتی کی کیا بتاؤگے کس طرح سے وارداد کی وہ دوسری جوہاں کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں تصویریں آئے گئے تھے ہماری کارخانے میں ساتھ گھسے تھے پیسے جہاں پڑے ہوئے تھے وہ پتہ آفیس میں ہی پڑے رہتے پیسے پیسے اٹھائے کے بس دیر ایک لاکھ دیر لاکھ روپے پینتالیس آدار پیسے تھے یہ لے کر باپسی بھاگ گیا پیسے اس لیے پیسے رات کا ٹیم تھا جلی اللی میں گھر پہ چلے گئے تھا در تھا خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ میں اسی کارخانے تھا اسی وجہ سے خوف آ گیا تھا کہ کوئی دیکھ لے گا اندر چوکیدار کو بھی بان دیا کیوں چوکیدار کو بھی اس طرح سے بان دیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے بلکل یہ ملزم فیصل ہے جو کہ اس میں کارخانے کہ یہ ملازمتہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ واردات کی ہے پولیس نے ان کو گرفتار کر کے جو ڈی وی آر لے کے گئے تھے وہ بھی برامت کر لی اصلہ اور جو پہ رکم تھی وہ بھی ان سے برامت کر لی کہیں بھی جانا ہو رکشے یا ٹاکسی کا کرایا کیوں برداشت کریں ہیدر آباد کی تئیس سالہ انمول خود موٹر سائیکل چلاتی ہے اور گھر کے سارے کام کرتی ہے جس سے ملوا رہے ہیں ہمیں پون کمار ہیدر آباد کے علاقے نیا پول کی رہائشی تئیس سالہ انمول والد کے انتقال کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے بیٹے سے کم نہیں معاشی پریشانیوں کے باعث انٹر سے آگے نہ پڑھ سکنے والی انمول موٹر سائیکل پر والدہ کو بٹھا کر کام پر چھوڑنے کے بعد باہر کی ذمہ داریاں نباتی ہے مجھے کوئی فائیف سکس یئرز ہو گئے ہیں بائیک چلاتے ہوئے کچھ کچھ لوگ تو بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں پر کچھ کچھ تو ایسے دیکھتے ہیں ایسے میں بتا نہیں کیا کر رہی ہوں انمول اپنی بہن والدہ اور بھائی کو خود ہی بائیک پر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتی ہے میں تو فخر محسوس کرتی ہوں کہ مطلب میری بیٹی میرے بیٹوں جیسا کام کر رہی ہے خود انہیں ساری ایک ایسی ضرورت بن گئی ہے جس کے بغیر اب گزارہ ممکن نہیں کیمرمن کامران خان کے ساتھ پون کمار سما حیدر آباد نایاز لیمو دیکھیں کچھ دیر بار سیالکوٹ کے روزے داروں کو نئی مشکل کا سابدہ ہے سستے بازاروں سے لیمو غائب ہو گیا جہاں لیمو مل رہا ہے وہاں دکاندار اس کی من مانی قیمت لے رہے ہیں جوائن کریں سما کے نمائندے شہزاد احمد شہزاد کیا وجہے کہاں چلے گئے سارے لیمو آخر جی دیکھیں بلکل سیالکوٹ میں بھی جو مہنگائی کا جین ہے وہ بے کابو ہے شہری بہت زیادہ پریشان ہے ہوا وہ سستہ رمضان بزار ہو یہاں اوپن مارکیٹ ہو نیمو کی قیمت ہے وہ ساڑھے تین سو سستہ رمضان بزار میں جبکہ اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ پان سو سے لیکے چھ سو رپے تک فروت کیا جا رہا ہے میں اس وقت رمضان بزار میں مجود ہوں یہاں پر شہری مجود ہے جو نیمو لینے آئے تھے سٹال سارے حالی پڑے ہیں اچھے بتائیے کہ بھائی جن آپ نیمو یہاں لینے آئے تھے کتنے میں انہوں بتائے تھے جی پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں نیمو ہے ہی کہ ہی نہیں سارا ڈھونڈ ہے ہم نے بلکہ اکثر سٹال جو ہیں وہ اس وقت تو خالی نظر آ رہے ہیں باہر موجود ہے لیکن باہر جو ریٹ ہے ہماری پہنچ سے دیفنیلی دور ہے کوئی چار سو بتاتا ہے کوئی پانچ سو بتاتا ہے یہ ریٹ باہر چل رہے ہیں شہزاد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد کے رمضان بازاروں میں سرکار کے نئے حکم پر عمل شروع ہونے لگا شہری لمبی قطارے لگانے کے بعد صرف ایک کلو چینی خرید سکتے ہیں اب دولاہت کے ریپورٹ دیکھئے لمبی قطار بناؤ گھنٹوں انتظار کرو پھر اپنی شناخت کرو اور صرف ایک کلو چینی پاؤ یہ صورتحال ہے فیصل آباد کے رمضان بازاروں کی جہاں چینی خریداری کی حد صرف ایک کلو مقرر کر دی گئی گرمی سے بحال ہوتے روزے داروں کے مزاج انتظامیہ کی شرائط پر کڑوے ہو گئے انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ سرکاری حکم کی پابند ہے ہم نے پہلے تین دن دو دو کلو دیئے ہیں پر پرسن جو ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں اوپر سے وہ یہی ہے کہ ہر پرسن کو ایک کلو چینی دی جائے ذل انتظامیہ کے مطابق اگر چینی خریداری کی حد بڑھائی جائے تو مصنوع بہران پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سمان فیصل آباد وادی سواد میں سلطان محمود غزنوی دور کی تاریخی مسجد عوام کی توجہ کا مرکز ہے رپورٹ کر رہے ہیں سید شہاب الدین منگورہ سے صرف سات کلومیٹر کے فاصلے پر اڈگرام کے مقام پر واقع سلطان محمود غزنوی کی تاریخی مسجد خطے میں اسلام کی سربلندی کی داستان سنا رہی ہے قدیم فنی تعمیر کے شاہکار کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں لوگوں کو بہت سکون ملتا ہے بہت سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نو سو ستر سال قبل سلطان محمود غزنوی نے بھدمت حکمران راجہ گیرہ کو شکست دی سلطان محمود غزنوی کی یہ مسجد تاریخی ورثہ ہے جس کی حفاظت اور بحالی کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے کیمرمین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما اوڈگرام سواد بریک کے بعد حاضر ہوں گے لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما